اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آتے تھے یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے مائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناج اور شوق سے ان کی پرورش فرمائی کبھی آگوش رحمت میں لیتے تو کبھی کاندھے پر سوار کرتے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ان کی ادنا ادنا تقلیف پر بے قرار ہو جاتے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی آپ سے بہت معنوس تھے کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو آپ اس وقت تک سزدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک خود حضرت امام حسن پیٹ سے اتر نہ جاتے تھے غرض یہ کہ نانا جان نے انتہائی پیار اور محبت اور شفقت سے ان کی پرورش فرمائی لیکن بچپن کے ان دنوں میں ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین کسی بیماری کا شکار ہو گئے کافی علاج کرایا لیکن شفا نہ ملی آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اللہ کی راہ میں کچھ نظر کرنے کا مشورہ دیا اللہ تعالیٰ اہل ویعت نبوت کی نظر پہ اتنا خوش ہوا کہ اپنے مقدس کلام پاک میں اس واقعے کو بیان فرما دیا حضرت امام حسن اور امام حسین کی بیماری کی خاطر اللہ کی دہمیں حضرت علی نے کونسی منت مانگی تھی اس منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک زماعت کے ساتھ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے تو کسی صحابی نے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ تمہارے فرزند بیمار ہیں تو اللہ کے لیے کچھ نظر مان لو چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور آپ کی لونڈی حضرت فیضہ نے تین روجوں کی نظر مان لی کچھ دنوں میں دونوں شہزادے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زلد صحت یام ہو گئے اس کے بعد ان تینوں حضرات نے اپنی نظر کے مطابق روزی رکھ لئے مگر مولا علی کے گھر میں اس دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامون خیبری یہودی کے پاس گئے اور کچھ جو بطور کرز لے آئے حضرت خاتون زنت نے ایک تہائی حصہ جو اپنے ہاتھ سے پیسا اور پانچ آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں تیار کر لیں اور افطار کے وقت کھانا سامنے لاکر رکھ دیا ابھی روزہ افطار کرنے کی تیاری چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک شخص حضرت علی کے دروازے پر آواز دیتا ہے اے اہل ویت رسول اللہ میں ایک مسکین مسلمان ہوں بھونکا ہوں تمہاری دروازے پر آیا ہوں اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو اللہ تعالیٰ تمہیں زنت کے دسترخانوں پر کھلائے گا یہ سن کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا اور سو گئے دوسرے روزہ پھر روزہ رکھا اور ایک تہائی جو کی روٹیاں بنائیں اور جب افطار کرنے بیٹھے تو پھر درباجے پر دستہ کھوئی اور کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول کے گھر والو میں یتیم ہوں بھونکا ہوں مجھے اللہ کے لئے کچھ کھانا دے دو ان حضرات نے پھر تمام روٹیاں اس یتیم کو دے دیں اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا تیسرے روزہ پھر روزہ رکھا اور باقی بچی جو کو پیس کر روٹیاں بنائیں کہ اچانک پھر ایک سائل میں آباز دے دی اے اہلِ ویعت اطہار میں آسیر قیدی ہوں بھونکا ہوں اللہ کے باستے کچھ کھانا دے دو تیسرے روزہ بھی ان حضرات نے تمام کی تمام روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا اس کے بعد خداوند قدوس کا شکر ادا کیا کہ اب ہماری نظر پوری ہو گئی چوتھے روزہ صبح اٹھے تو بھونکی شدت اور جوف سے چلنے فرنے کی طاقت باقی نہ بچی حضرت مولا علی نے حضرات حسنین کا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں چلے گئے دونوں صاحب زادے بھونکی شدت کی وجہ سے کانپ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بہت رنج پیدا ہوا اس کے بعد آپ حضرت علی کے گھر تشریف لائے اس وقت سیدہ حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی حضور نے ان کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے یہاں تک کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اسی وقت حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ آپ کے اہل ویت کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی فیلی ہوئی ہے اور خانہ کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مشکین اور یتیم اور عصیر کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لئے خانہ دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے اللہ اللہ یہ ہے صحابت اہل بیت رسول اللہ کی کہ تین دن سے لگاتار صرف پانی سے افطار کر لیا اور اپنے حصے کی تمام روٹیاں سائل کو دے دیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ باپس جانے نہیں دیا کیا کوئی ایسی مشال پیش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت اتحار کے طفیل ایسا ہی زذبہ بے عصار عطا فرمائے آمین سم آمین